بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کی خیریت اور آفیت کے لئے دعا گو ہیں ناظرین اس لیکچر میں ہم خیار ایب سے متعلق پڑھیں گے گزشتہ جو ہماری سیریز چل لی ہے اس کا آخری لیکچر خیار شرط سے متعلق تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شرط اگر کسی آپشن کے لئے لگا دی جائے تو اس کی کیا تفصیلات ہو سکتی ہیں اور عقد جو ہے یعنی معاملہ اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں اس لیکچر میں ہم خیار ایب سے متعلق پڑھیں گے خیار ایب یعنی ڈیفیکٹ آپشن یعنی اگر کوئی شخص کوئی چیز بنا دیکھے خریدے اور یا دیکھ کے بھی خریدے اور وہ چیز ایسی ہو جس میں کچھ مسئلہ ہو اور بائے جو ہے یعنی بیچنے والا وہ اس ایب کو اس مسئلے کو چھپائے اور خریدار کو نہ بتائے اس کے ساتھ دھوکہ کرے تو شریعت اس کو خیار دیتی ہے کہ جب اس کے پاس وہ ایب ظاہر ہو جائے وہ معاملہ ظاہر ہو جائے اور اس کو اس پر عزماندی نہ ہو تو وہ اسے اسے خیار بلتا ہے کہ وہ اسے واپس کر سکتا ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے ناظرین یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایب کسے کہا جاتا ہے تو بہت ہی آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ایب وہ کسی بھی چیز کے اندر وہ کمی یا نقص ہے جس کی وجہ سے یا تو اس چیز کے حسن و جمال میں فرق آتا ہو یا اس چیز کی ویلیو یعنی مالیت میں فرق آتا ہو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے حسن و جمال میں فرق نہیں آتا یعنی حسن و جمال میں ایسا فرق جس کی وجہ سے مالیت میں بھی کمی ہو جاتی ہے تو وہ حسن و جمال کا فرق کہلاتا ہے تو اگر اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں پائی جاتی کسی کمی اور نقص کی وجہ سے تو وہ عیب نہیں کہلاتا لہذا جیسے اس کی مثال یہ لی جاتی ہے کہ اگر ایک بکری ہے اس کے سر پہ سینگ ہے اور ان سینگوں کو کٹ دیا جائے تو عموماً معاشرے میں بغیر سینگ کے بکری خوبصورت لگتی ہے تو اگرچہ اس بکری کے سینگ کٹنے کی وجہ سے اس کی جسامت میں ایک نقص ضرور پیدا ہوا لیکن اس نے خوبصورتی کو بڑھا دیا نہ یہ کہ کم کیا تو اس طرح کی چیزیں عیب شمار نہیں ہوتی تو عیب کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ چیز ہر وہ کسی بھی چیز میں ہر وہ کمی یا نقص جو اس چیز کی مالیت یا اس میں اس کے حسن و جمال میں کمی پیدا کر دے اسے عیب کہا جاتا ہے خیار عیب کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ خیار ہے جو خریدار کو معقود علی یعنی جس چیز کا معاملہ کیا جا رہا ہے اس میں مندرجہ زیل شرائط کے ساتھ عیب نکل آنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے یعنی جو تین چیزیں نیچے آ رہی ہیں ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی عیب نکلتا ہے تو وہ عیب تو ایسا عیب ہے کہ جس کے وجہ سے خیار ملتا ہے بسورت دیگر عیب کے اوپر خیار نہیں ملتا پہلی چیز تو یہ ہے کہ عیب جو ہے یعنی وہ نقص یا کمی وہ فطری یا پیدائشی نہ ہو یعنی حادث و حادث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایسا کوئی عیب نہ ہو جو اس چیز کے اندر فطری طور پر موجود ہے یعنی وہ بائے کے پاس آکے پیدا ہوا ہو ایک یہ شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس عیب کی وجہ سے قیمت میں تاجروں کے ہاں کمی آتی ہو اگر کوئی عیب ایسا ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ بکری کے سینگ کٹوا دیئے جائیں تو اس کی وجہ سے تاجروں کے ہاں قیمت میں کمی نہیں آتی بلکہ حسن بڑھ جاتا ہے تو یہ عیب شمار نہیں ہوگا تیسری چیز یہ ہے کہ اس عیب کا ازالہ جو ہے وہ آسانی سے ممکن ہو اگر عیب ایسا ہے کہ اس کا ازالہ ہی ممکن نہیں ہے تو ایسے عیب کی بھی جیسے بھی خیار حاصل نہیں ہوگا تو یہ تین بنیادی شرائط ہیں کہ عیب فطری پہ دائشی نہ ہو بلکہ بائے کے پاس پیدا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے اس کی مالیت میں کمی آتی ہو اور اس کا ازالہ ممکن ہو تو ان تینوں صورتوں کی صورت میں جو عیب پایا جائے گا اس کی وجہ سے جو خیار حاصل ہوگا اسے خیار عیب کہا جاتا ہے خیار عیب حاصل ہونے کے مواقع خیار عیب حاصل ہونے کے مواقع سے مراد یہ ہے کہ کن کن صورتوں میں اور کن کن عقود میں خیار عیب حاصل ہو سکتا ہے تو مدنجزہ جو مواقع ہیں ان میں خیار عیب حاصل ہوگا مثلا مطلق عقد کے اندر مطلق معاملے کے اندر خیار عیب حاصل ہوگا یعنی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے معاملہ کرتے وقت کہ یہ چیز جس طرح کی ہے جیسی ہے جہاں ہے یہ آپ کو میں اسی حالت میں بیچتا ہوں میں اس بات سے بری ہوں کہ اس میں کوئی عیب ہو یا نہ ہو جیسے معاشرے میں ایک استعلاع مشہور ہے جس طرح جیسی ہے جہاں ہے کی بنیاد پر خرید و فروخت کرنا یعنی اس کی ذمہ داری بعد کی کوئی بھی ذمہ داری کوئی گیرنٹی کوئی وارنٹی جو ہے وہ بائے نہیں لیتا اگر اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس میں خیار عیب حاصل نہیں ہوتا بلکہ نارمل معاملہ مطلق عقد کے اندر جس میں اس طرح کی براءت کا اظہار نہ کیا گیا ہو اس میں خیار عیب حاصل ہوتا ہے دوسری بات خرید و فروخت کے علاوہ بھی خیار عیب حاصل ہو سکتا ہے مثلا اجارہ کا معاملہ کیا اجارہ کا معاملہ یعنی قرائداری کا معاملہ کیا تو اس میں بھی خیار عیب حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح تقسیب کسی چیز کی کی اس میں بھی خیار عیب حاصل ہو سکتا ہے کہ خیار عیب جو ہے وہ ایسا یعنی دو بھائیوں میں کوئی جائداد مشترک تھی یا کوئی چیز مشترک تھی جب انہوں نے اس کو تقسیم کیا تو این ممگن ہے کہ ایک بھائی کے اس سے میں ایسی چیز آگئی جو جس کے اندر عیب ہے تو وہ اس کو خیار عیب حاصل ہوگا اسی طرح صلح عن المال یعنی کسی نے کسی پہ کوئی چیز کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اس دعویٰ سے پیچھے ہٹنے کے لئے وہ دوسرا شخص اس کو کچھ مال دے کر صلح کر لیتا ہے تو اس میں بھی خیار عیب حاصل ہو سکتا ہے یعنی بدل صلح کے اندر اگر کوئی چیز ایسی آگئی جس میں عیب ہے تو لینے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے یہ قبول نہیں ہے اس کا بنیادی اور اصولی ذابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر حاصل ہو سکتا ہے خیار عیب جو ہے عقد تبرع یا نیکی کے جو عقد ہیں حبہ حدیع وغیرہ اس میں حاصل نہیں ہوتا عقد معافضہ میں حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح وہ عقود جو ہے جو ناقابل فسخیں ان میں بھی خیار عیب حاصل ہو سکتا ہے چونکہ یہ بھی معافضہ کا پہلو ان میں پایا جاتا ہے لہٰذا ان میں بھی خیار عیب حاصل ہو سکتا ہے جیسے عقد نکاح ہے کسی نے بطور مہر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز دے دی جس میں نقص تھا مثلا سونا دینا قرار پایا تھا اور سونا کھوٹا دے دیا گیا تو بیوی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس عیب سے یا تو عاضی ہو جائے اس عیب پہ یا یہ کہ اس عیب کے وجہ سے چیز کو واپس کر دیں اسی طرح قصاص یہ ناقابل فسخ حقود ہوتے ہیں یہ ان میں بھی جو ہے یعنی قصاص کے بدلے میں اگر ایسی چیز دے دی گی جس میں عیب تھا تو وہ بھی اس میں بھی خیار عیب حاصل رہے گا تو ذابطہ وہی ہے کہ ایسے عقود جن میں یا تو براہ راست معاوضہ ہو یا معاوضہ کی کوئی صورت پائی جاتی ہو کوئی ترتوی تفصیل پائی جاتی ہو تو ان سب عقود میں خیار عیب حاصل رہے گا اسی طرح وہ عقود جو قابل جو عقد صحیح ہوں اور قابل فسخ ہوں ان میں بھی جو ہے خیار عیب حاصل ہوگا یہ بنیادی طور پر یعنی ساری تفصیل جو ہے اسی نکتے کے گرد گھومتی ہے کہ جن میں عقد معاوضہ کی کوئی تفصیل پائی جاتی ہے تو ان عقود میں خیار عیب حاصل رہے گا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیار عیب حاصل ہونے کی شرائط کیا ہے سب سے پہلے جیسے ہم نے گزشتہ سلائیڈز میں ذکر بھی کیا کہ عقد مطلق ہو یعنی اس میں برات کی شرط نہ لگائے گئی ہو مشتری بائے یہ نہ کہے کہ بھئی اس میں جیسے ہے جہاں کی ہے کی بنیاد پر میں آپ کو بیچ رہا ہوں اس میں جو کچھ ہے جیسا ہے یا آپ کا ہے بعد میں میں ذمہ دار نہیں ہوں اگر ایسا عقد کیا گیا تو اس میں عیب حاصل عیب کا خیار حاصل نہیں ہوگا دوسری چیز قدامت عیب قدامت عیب سے مراد یہ ہے کہ عیب جو ہے وہ خریدار کے پاس پیدا نہ ہو آکر یعنی یہ خریدنے کے بعد چیز کے اندر عیب پیدا نہ ہو بلکہ خریدنے سے پہلے بیچنے والے کے پاس یہ عیب جو ہے وہ موجود ہو اس کے پاس پیدا ہو اگر خریدار کے پاس آکے چیز میں عیب پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو خیار حاصل نہیں ہوگا تیسری چیز یہ ہے کہ خریداری کے وقت خریدنے والے کو عیب کا علم نہ ہو اگر خریداری کے وقت خریدنے والے کو عیب کا علم ہے تو گویا کہ وہ اس عیب پر راضی ہے تو اس کی رضا مندی کے بعد اس کو پھر خیار نہیں ملے گا کہ وہ عیب کے بدلے میں یا تو اپنا عقد فسخ کرے یا کوئی اور معاملہ کرے چوتھی شرط یہ ہے کہ عقد کے وقت جو ہے وہ مشتری عیب پر رضا مند نہ ہو یعنی دو صورتیں ہیں یا تو اس کو علم ہو اور وہ خاموش رہے تو بھی رضا مندی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ صراحتا کہہ دے کہ میں اس عیب پر رضا مند ہوں اور بعد میں اگر وہ کہے کہ جناب یہ عیب مجھے اس کی وجہ سے میراکت مجھے خیار عیب ملنا چاہیے ایسا معاملہ نہیں ہوگا پانچویں شرط یہ ہے کہ عیب پائے جانے کی وجہ سے عقد کے فسخ ہونے تک عیب زائل نہ ہوا ہو یعنی بائی کے پاس ایک عیب تھا بیچنے والے کے پاس چیز میں ایک عیب موجود تھا اس نے وہ چیز بیچ دی اور ابھی مشتری نے اس عیب کا دعویٰ نہیں کیا اس کی وجہ سے عقد کو فسخ نہیں کیا کہ اس سے پہلے پہلے وہ عیب زائل ہو گیا تو مشتری کے پاس تو کوئی کمی کو تاہی رہی نہیں لہٰذا اس لئے مشتری کو یہ خیار عیب نہیں دیا جائے گا کہ اب وہ اس عقد کو فاسق کر دے یا فسخ کر دے اور چیز واپس کر دے کیونکہ وہ کمی کو تاہی اب موجود ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے مشتری کو عیب کا خیار حاصل ہونا تھا تو بنیادی طور پر یہ پانچ شرائط ہیں جن کی وجہ سے خیار عیب حاصل رہتا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیب کی وجہ سے فساد مبی کا حکم کیا ہے یعنی اگر کسی چیز میں کوئی عیب پایا جاتا ہے تو کیا وہ معاملہ فسخ ہو جائے گا یا اس کی کیا تفصیلات ہوں گے اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر عیب ایسا نکل آئے کہ جس کی وجہ سے چیز بالکل فاسد ہو گئی یعنی وہ استعمال کے قابل نہیں رہی یا یہ کہ اس کی جو میجر جو اس کا یوز ہے اور جو اس کا اہم استعمال ہے وہ جو ہے وہ مفقود ہو گیا تو ایسی صورت میں عقب بالکل باطل ہو جائے گا اور خریدار کو مکمل سمن جو ہے وہ لٹا دیا جائے گا کیونکہ وہ چیز جس مقصد کے لئے اس نے خریدی تھی وہ اسے حاصل نہیں ہو رہا اور اس میں خرابی تھی جو بائے نے اس کے چھپائی تو یہ سارا جوان جو ہے یہ ساری یہ ساری جو چٹی ہے یہ بائے برداشت کرے گا دوسری صورت یہ کہ عیب کی وجہ سے مبی یعنی معقود علی جو ہے بعض جو ہے معقود علی وہ فاسد ہو جائے یعنی کچھ جو ہے وہ معقود علی اس میں خرابی ہو باقی جو ہے وہ معقود علی جو ہے وہ اس میں خرابی نہ ہو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ زیادہ معقود علی خراب ہے یا کم معقود علی خراب ہے اگر تو کم معقود علی خراب ہے تو پھر تو یہ معاف ہے اس میں پھر اس طرح کی کوئی تفصیل لہے گی نہیں اور اگر اگر اکثر معقود علی خراب ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جتنا حصہ معقود علی کا فاسد نکلا اس میں تو عقد باطل ہو گیا یعنی اس کا عقد باقی نہ رہا اور جس میں جو ہے وہ معقود علی درست ہے جس میں خرابی نہیں ہے تو اس صورت میں عقد جو ہے وہ باقی رہے گا اس کی اور بھی بہت تفصیلات ہیں جو بالکل ٹیکنیکل تفصیلات ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں لیکن بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے یہ مناسب تفصیل کافی رہے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خیار عیب کا حکم کیا ہے یعنی اگر کہیں عیب پایا جائے اس کی وجہ سے جو خیار ملتا ہے تو اس کے پھر اثرات بعد میں کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے عام حالات میں خریدار کو عیب کی بنا پر فسخیاتت کا حاصل کا حق حاصل ہوگا یعنی جب خریدار کسی چیز میں کوئی عیب پائے گا تو اسے یہ حق ملے گا کہ وہ چاہے تو عقد کو فاسق کر دے چاہے تو جو ہے وہ عقد کو جاری رکھے اور اس عیب پر رضا مند رہے اسی طرح عام حالات میں رجوع بن نقصان کا اختیار نہیں ہوگا یعنی ایک شخص یہ کہے کہ بھئی میں نے ایک ہزار روپے کی آپ سے یہ چیز خریدی ہے اور اس چیز میں پچیس پرسنٹ چیز جو ہے وہ خراب ہے تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ پچیس پرسنٹ چیز کے پیسے مجھے واپس کر دیں اور باقی چیز میں رکھوں گا یعنی نقصان جو ہوا ہے اس کی بقدر سمن واپس لے لے تو عام حالات میں اس کی گنجائش نہیں ایسا نہیں ہوگا اس کے پاس خیار ہوگا کہ وہ چاہے تو مکمل چیز اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو مکمل جو ہے وہ واپس کر دیں اور اپنے مکمل پیسے لے لے البتہ کچھ خاص احوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ رجوع بن نقصان یعنی جتنی جتنا نقصان ہوا اس اتنی مقدار رجوع وہ واپس لے لے اس کی تفصیلات اگلی سلائٹ پر انشاءاللہ آپ ملازہ فرمائیں گے تیسری بات حکم کے اندر یہ ہے کہ جب تک جو ہے قبضہ نہیں ہوا یعنی عیب دار چیز پر خریدار نے جب تک قبضہ نہیں کیا اور وہ عیب سے متعلی نہیں ہوا تب تک اس کا یہ حق ہے جیسے ہی عیب سے متعلی ہو وہ اس سے انکار کر دے یا اکار کر کے چیز کو اپنے پاس رکھ لے البتہ اگر قبضہ ہو گیا اس کو معلوم بھی ہو گیا کہ بھئی اب یہ میرے پاس ہے چیز تو اب جو ہے خیار جو ہے یہ ساکت کرنے کے لیے جو ہے دو چیزیں ضروری ہیں یا تو بائے رضا مندی سے واپس لے لے یا یہ شخص اگر بائے رضا مندی سے واپس نہیں لے رہا تو یہ شخص جو ہے یہ عدالت چلا جائے اور قاضی اس کے واپسی کا فیصلہ کر دے ان دو صورتوں میں جو ہے یہ اقتفسخ ہو سکے گا تو خلاصہ یہ ہوا خیار اعیب کا خیار اعیب کے حکم کا کہ عام حالات میں دو باتیں خلاصہ ہوئیں کہ عام حالات میں جو ہے مشتری یعنی خریدار کو عقد کیفظ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور رجوع بن نقصان کا حق حاصل نہیں ہوتا اور دوسری صورت یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر خیار اعیب قبضے سے پہلے حاصل ہوا تو مطلق حق حاصل ہے وہ لینے سے قبضہ کرنے سے انکار کر سکتا ہے اور اگر قبضے کے بعد خیار اعیب ظاہر ہوا خیار اعیب حاصل ہوا تو پھر یا تو رضمندی کے ساتھ وہ فسخ ہوگا معاملہ یا پھر عدالت کے ذریعے یعنی قضاء کے ذریعے فسخ ہوگا رجوع بن نقصان جس گزشتہ سلائٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ کچھ حوال ایسے ہیں کہ جہاں پہ خریدار کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ وہ اصل چیز اپنے پاس رکھے اور اس میں جتنا نقصان ہوا ہے اس کی اس کا رجوع کر لے تو وہ چند صورتیں یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ مبی میں خریدار کے پاس نیا اعیب پیدا ہو جائے یعنی ایک اعیب تو وہ تھا جو پیچنے والے کے پاس موجود تھا وہ اعیب اس اعیب کی وجہ سے خریدار کو خیار اعیب حاصل ہوا لیکن خریدار کے پاس آنے کے بعد ایک نیا اعیب اس میں اور پیدا ہو گیا تو چونکہ اب اس میں کچھ کتا ہی خریدار کی بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک نیا اعیب پیدا ہو گیا تو اب یہاں پہ اس کے لئے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا نقص ہے جتنا نقصان ہے پرانے اعیب کا وہ بیچنے والے سے وصول کر لے اسی طرح دوسری چیز یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جو یتیم یا موکل یعنی کسی نے کسی کو کچھ خریدنے بیچنے کا وکیل بنا رکھا ہے اور اس نے معاملہ ایسا کر لیا اور جس میں جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اعیب ایسا نکل آیا کہ جس کے وجہ سے نقصان ہے اور موکل اور یا یہ پر یتیم ہے چونکہ ان دونوں صورتوں میں ان دونوں صورتوں میں بلکہ اس کو خلاصے کے طور پر یا اصول کی طور پر یوں رکھا جائے کہ ایسا ایسا معاملہ کہ جس میں جو معاملے کا اصل حقدار ہے وہ براہرات شریک نہیں ہے بلکہ اس کی وقالت ہے یا اس کا ولایت ہے کوئی ایسا شخص شریک ہے جو براہرات نہیں ہے تو ایسے معاملے میں اور براہرات شریک ہونے والے کا اس میں نقصان ہے ایب کی وجہ سے چیز کو واپس کرنے میں تو اس صورت میں بھی نقصان کے رجوع کا جو ہے وہ اختیار ملتا ہے یہی تفصیل جو ہے وہ حق میت کی وجہ سے بھی ہے یعنی میت کی کسی حق کی وجہ سے اگر یعنی میت تو چونکہ فوت ہو گئی اب اس کا اس سے اجازت لینا اس کی ساری چیزیں وہ تفصیل کرنا مشکل ہے اس لیے یہ اگر فسخ کرنے میں معاملات کرنے میں مشکل ہوں گے تو لہٰذا اس کو صرف نقصان کا رجوع کر کے ورسہ کو دے دیا جا سکتا ہے اسی طرح کوئی شخص احرام میں ہے احرام میں خرید و فرخت نہیں کر سکتا یا معاملات صحیح نہیں کر سکتا تو یہ خلاصہ یہ ہوا اسی آخری صورت کا بھی خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں خود شخص جو ہے یعنی کوئی شہری عذر مانے ہو جائے تو ایسے آزار کی صورت میں نقصان سے رجوع کیا جا سکتا ہے ناظرین امید ہے آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل لیکچر تھا ہم نے کوشش تو کی کہ کسی قدر اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاہم پھر بھی یہ ایک ٹیکنیکل چیز تھی تو امید ہے آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا آپ کی توجہ کا بہت شکریہ جزاکم اللہ تعالی خیر